پاکستان کے سینئر سیاستدان حاصل بزنجو کی انتقال کی خبر موصول ہو رہی ہے نیشنل پارٹی کے سادر حاصل بزنجو انتقال کر گئے ہیں پچھلے طویل عرصے سے ان کی طبیعت ناساس تھی وہ کراچی میں زیر علاج رہے بہت زیادہ وقت تک اور اب آپ کو اس وقت خبر دے رہے ہیں کہ نیشنل پارٹی کے رہنما سینئر سیاستدان حاصل بزنجو انتقال کر گئے ہیں ندیم کوسر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جانیں گے ندیم بتائے گا کیا تفصیلات مل سکی ہیں جی بلکل جنوان نیشنل پارٹی جانب لیڈی نے اور جو سابق وزیالہ بزنجو درکٹر عبد المالک دوش ہیں انہوں نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ میر حاصل بزنجو جو جن کو آج دکھشیشنہ حالت میں صبح خانہ سوال میں داخل کیا گیا تھا اب وہ انتقال کر گئے ہیں جس سے نیشنل پارٹی میں رم کی صف بچھ گئی ہے تمام کارکن غندہ نظر آ رہے ہیں اور اس سسرے میں ان کو یہی کہنا ہے کہ ان کی مہیت یہاں سے ان کے آبائی علاقے میں نال میں لے جائے جائے گی جہاں ان کی تفصیل امکان یہی ہے کہ وہ کل تفصیل ان کی ہو سکے گی اور اس سب کارکن خانہ سوال میں جمع ہو رہے ہیں وہاں سے ان کی مہیت کو ایک جلوس کی شکل میں ان کے آبائی علاقے میں لے جائے جائے گا نظیم اس وقت جو آپ کو تفصیل ملی ہے اور کنفرم کیا گیا ہے وہ کراچی میں موجود ہیں اور کب تک یہ بات بتائی گئی ہے کہ بلوچستان لے جائے جائے گا انہیں دی ابھی ان کے تفصیل کی سسرے میں انظامات ان کے آبائی علاقے میں شروع کر دے گئے ہیں لیکن چونکہ ان کے مہیت ابھی تک آہ خانہ سوال میں موجود ہے جو نیشنل پارٹی کے کارکن ہیں جو کراچی میں موجود ہیں اور دیگرے علاقوں موجود ہیں وہ کراچی پہنچ رہے ہیں جہاں سے ان کی موجود کو ایک جلوسی شکل میں جو ہے ان کے آبائی علاقے لے جائے جائے گا اور وہاں ان کی تفصیل کی جائے گی ندیم یہ بتائے گا کتنے عرصے سے زیر علاج تھے میر حاصل بزنجو صاحب میر حاصل بزنجو تقریباً بچھلے کئی مار سے جو ہے وہ بیمار تھے انہیں پیبروں کا کینسر ہوا تھا اور وہ اس سلسلے میں کئی مطبعہ داخل بھی رہے وہاں سے انہیں اس سلسلے دسکار بھی کیا گیا لیکن آج صبح ان کے تفصیل بگڑ گئی جس کے نتیجے میں ان کو اس سلسل منتقل کیا گیا اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ احساس ناخبر ناظرین کو دے رہے ہیں اندین کو اثر بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے میر حاصل بزنجو انتقال کر گیا ہے اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی تتفین بلوچستان ہی میں ہوگی جس کے لیے انتظامات کیا جا رہے ہیں کراچی سے ان کی معیت لے کر جائے جائے گی ہم ابھی بات کریں گے مسلمی قانون کے رہنما سینیٹر پرویز رشید صاحب سے پرویز صاحب آپ کی حکومت کے اتحادی بھی رہے وفاقی وزیر کے منصب پر بھی رہے جس وقت آپ کی جماعت کی حکومت تھی کس طرح آپ کی یادیں ان سے وابستہ ہیں آپ کا ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیسا تھا جو آپ نے ان کا تعرف کرائے ہے وہ اس سے زیادہ تعرف کے مستحب ہیں بلا سبا پاکستان میں جب بھی جمہوریت کی بات ہو تو جمہوریت کی شما کے طور پر ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کا زندگی سے گزر جانا کسی شما کا بج جانا نہیں اس لیے کہ انہوں نے ہزاروں شمیں اور روشن کی ہیں یہ ان کے حوالے سے جلتے رہیں گی دیکھیں حاصل بزنجو کی حیاست کا آغاز پاکستان کے اس دور میں ہوا جب پاکستان کے لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا اور پاکستان کے نوجوان چاہتے تھے کہ لوگوں کو عوام کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے آج جو ہمیں ووٹ کا حق ملا ہے اس میں حاصل بزنجو کی جو دو جہود ہے آج اس ملک میں جو آئین ہے جمہوریت ہے شخصی ازادیاں ہیں انسانی حقوق ہے پارلیمنٹ ہے ان سب میں حاصل بزنجو کی جد و جہود خون اور پسینہ شامل ہے اس کی جیلیں شامل ہیں اس کی عذیتیں شامل ہیں جس کے سمر پاکستان کو ان چیزوں میں ملتے ہیں پاکستان میں جب بھی تأسب کے خلاف جہالت کے خلاف رواداری کو روکنے کے لیے جو قوتیں سرگرم ہوتی تھیں ان کا جب نام لیا جائے گا تو حاصل بزنجو اس میں نمائع نظر آتا ہے حاصل بزنجو ایک فرد نہیں تھا حاصل بزنجو ایک دور تھا پاکستان کا وہ دور جس نے ہمیں عامریت سے نکالا اور جمہوریت کی طرف گامزن کیا وہ اسی پافلے کا ایک سپاہی تھا ایک کمانڈر تھا ایک سربراہ تھا ہم اپنے دوست کو ساتھی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے جی پرویز رشید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے سینیٹر شیری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیری رحمان صاحبہ میر حاصل بزنجو صاحب ہم میں موجود نہیں رہے ہیں پرویز رشید صاحب انہیں الفاظ میں یاد کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ جمہوریت کی شما تھے آپ کیا کہیں گے جی بہت شکریہ بہت افسوس اور صدمہ اور شوق ہوا ہے سن کے یہ بری خبر ابھی متلا کیا گیا ہمیں اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو فرینکلی اس وقت اتنا شوق ہے کہ میں اپنے خیالات بھی نہیں سمیٹ پاری لیکن مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ حاصل بھائی جو تھے اتنے وہ قداور شخصیت تھی ان کی پروگریسیف سیاست میں بلوچستان تو چھوڑیں پورے ملک کی پروگریسیف سیاست میں کہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کا کوئی متبادل ہے ان کا جو لیڈرشپ کردار تھا اور وہ جس طرح کھڑے ہوتے تھے کسی بھی عاملیت کے خلاف کسی بھی جہالت کے خلاف کسی بھی مظلوم کے ساتھ استحصال کے خلاف اس کا تو میں نہیں سمجھتی وہ کسی ایسے لوہے سے بنے ہوئے تھے جس کا آج کل کے حالات میں ہمیں ڈھوننا مشکل ہوگا اور بڑے افسوس سے میں کہوں گے اللہ ان کو مغفرت اور ان کی زندگی تو ہم یاد رکھیں گے لیکن اللہ ان کو مغفرت فرمائے ابھی طور ان کے لوائتین کو صبر جمیل عطا کرے لیکن ہم سب کس طرح صبر کریں گے کیونکہ ان کا تو بہت پرانا سفر تھا جمہوریت کا ہم سب کے ساتھ اور کوئی بھی مثل کوئی بھی مجلس سیاست کی جمہوریت کے حوالے سے ان کے بغیر نامکمر ہوگی جی بلکل وہ ایک دور کی کوئے میں میں اگر آپ اگر جو بات کی ہے انہوں نے کوزے میں سمایا تو وہ تو پورے ایک دور کی اکاسی کرتے ہیں اور ایسا دور جس میں بغیر انسان اپنا سوچے اپنی اپنی ساکھ کا سوچے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح کبھی کمپرمائز نہیں کیا اپنی کوئی سودہ بازی میں نہیں رہے انہوں نے ایک اصول کی اور نظریہ کی سیاست رکھی اور بلوچستان کے لیے وہ بہت ہی مرہم کا ان کا کردار تھا پاکستان کی مین سٹریم سیاست میں ان کا جو قد اور تاٹھ ہے وہ مشکل سے اب پھر ملے گا شہرین عمان صاحبہ بہت شکریہ جی انہوں سے بات کرنے کے لیے افسوسنا خبر حاصل خان بزنجو کا انتقال ہوا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے ایک طویل عرصے سے وہ زیرے علاج تھے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے